اللہ علیہ وسلم 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 مفتگو اس رتیجے تر پہنچئے کہ جتھے ہدایت ہیں اتھے امن ہیں اور جتھے امن ہیں اتھے ہدایت ہیں جنہاں صاحب امن ہیں کوئی ہدایت مجھے اگر اسی میں کونی طرح اپنے ایمان میں حاضر و ناظر رکھے دیتے ہیں تو وہ شہمہ نصیب ہو سکتے ہیں امن میں نصیب ہو سکتے ہیں ہدایت میں نصیب ہو سکتے ہیں اور میں سمجھنا کہ ایام جارہ نے خصوصا شہدہ کربلا دیارت دن انہیں دوئے شہنوں کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے کہ اپنی زندگی جیسی امن نہیں لیا سکتے ہیں اپنی زندگی مجھے ہدایت میں لیا سکتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس انداز لار بلکل قلیل تعداد لار اتنے بڑے درو دارتاں پاکیتاں یہاں مجھے ہر مزمون تے ہاؤس لے دانا اس آئے میں عزیزہ نے قرامہ قدر بہتر بہتر بھی جدو پھیلانتا ہے فسادی پھیلانتا ہے آمن جدو قیم کرتا ہے جہادی کرتا ہے اور جہاد کا مطلب صرف کوشش کے اس کوشش میں سے کھدی کھدی تلوات اٹھانی پہتی ہے میسے علم میں کوشش ہو سکتی ہے دلائم میں کوشش ہو سکتی ہے بدل سمجھا کے کوشش ہو سکتی ہے یہ دن اچھکی شئے کہوں گی ہے کتال دی جہاد ہے جہاد میں نفس بھی ہے اپنی ذات نہ ہر روز ہم جہاد کرنا پہے گا شیطان دے مقابلت ہے کوشش کر بھی پہے گی اگر وہ سب کی نہیں اٹھا دے گا تجرہ اٹھو پہتا ہے وہ مجاہ کے دے گا یہ رائیل کی جس ہرے سرے اٹھتے سارا ہے سب تو پہنی نگرہ کے جنگ جڑے جاری ہوتی ہے یہ صبح نماز سے ٹائم کرتی ہے اللہ کا شریک بنا لیا ہے انہوں نے بگر نہیں کرے اللہ فرماتا ہے امن میں اور ہڈائیت میں تو وہ رہے گے جنہوں نے میرے ساتھ کسی کوشش کر لکھ نہیں ٹھہرائے نہیں ٹھہرائے تو اس میں ایک آواز ہو دی ہے اللہ کا اکمن اللہ کی بریائی والی پہلے کہتے ہیں کوئی بندہ آواز دیندہ ہے کسے دی آواز دے آواز دیتا ہے کسے دی آواز دی بجا تو آواز دیتا ہے ہائیہ انہوں نے ہائیہ ہے مجی او رب پھر میں آج ہے انہوں نے بندہ سوتا ہوئے ہیں انہوں نے بندہ ہے برہاں پہلے وہ اٹھرا پہ دے انہوں نے منجید نہیں جا رہی ہے انہوں نے اٹھنا ہے تو پھر اس جا رہے ہیں بندہ سمجھ کے دلوار پھڑکے لڑک دانا جہاں ہے وہ اتھرے کو تانکتا ہے مجاگد کر رہے ہیں وہ کوشش کرنی ہوں وہ اٹھنے کی کوشش کرنا جہاں ہے جہتوں جہتوں جہاں دیلے ہیں وہ کوشش کرنی ہے اٹھنے کوئی نہیں اٹھنے دیتا ہے وہ شہطان ہے جنا خواہز آم کا دیتا ہے اور احمان ہے دیتا ہے انہوں نے مجھولا ہے اچھا جہاں سمجھے اس اللہ راستہ صرف اٹھنے سکتا ہے باقی اللہ راستہ کیکل کریں کوئی اللہ راستہ کیکل کریں کہ ایک مجھولا ہے کوئی اٹھنا ہے کوئی ایسی گھر نہیں کہ صرف ٹکٹر بھی اٹھنے سمجھے اٹھو صبح صبح ہوا جلیے اور رات دی شہدہ رہنم دیوجائی، صاف دی سویر تھی خوراک سب تو پہلی جاک کرتا ستے نے کہ صبح صبح رات تھی آوستی بجا تو مٹی بیٹھی دیئر ڈسٹ کوئی دی ادھے گجر چار سانس نہیں وہ بندہ تھی بہتری میڈیکلی دورت ہے انہاں مطلب پہ تین صرف آمانی نہیں عطا کرتا سیت ہوئی عطا کرتا دین آمانی عطا کرتا ہے دین سیت ہوئی عطا کرتا ہے بندہ صرف صرف اٹھ لیا ہوئی پھر تروزی تھی آپ نے صبح داریجائے ہم جانسہ کچھ ساتھ لیا بنددہ پہم اٹھ لیا ملانی منہ بندہاری دلتا ہے بندہ تھی ہماس بندہال اٹھ لیا نا مجھے اٹھے عزیزان کے لیتے siliconی خصوصا سربرا جhow میرے باری قرمان ہے یا را punہس IPO سپائی کرتے ہیں جنرل نہیں کرتے ہیں وہ یہ آگا کرنا نہیں کرتے تو علاقی شاہر امیجر اٹھتے سرے نالیجے وہ دھیر لاغ میتا چاہتے ہیں یہ سارا کم سپائی کرتے ہیں لیکن اٹھے جو ہوتے نہیں کونہ نے اٹھا نہیں جب وہ سپائی پڑھتے ہیں پھون پتہ نہ گیا مصطفیٰ نماز کیوں پڑھی ہے علی نماز کیوں پڑھی ہے حسن کیوں قضان کی تھی شبیل اس موقع تے کیوں پڑھی ہے اصل کرنے ہوئے کہ نماز رکھتی ہے پورے کاموں سے اور پیغیائی کی باتوں سے یہ جنرل آل محمد نا محمد آل محمد جنرل اتھے نماز میں جدر ہوتے ہیں معاف کرنا ان نالیاں سانو زاب کرنے میں چاہتے ہیں اوہ تو یتاہ لے کونہ تطریر آنے ہیں دست میں ساڑیا نالیاں چاہتے ہیں وہ سویر تاں افسر اٹھتے ہیں تاں تو سپائی بھی اٹھتے ہیں اس برستے آل محمد نے کوئی نہ نماز ازادی تھی نہ روزہ قضا کیتا ہے نہ حج قضا کیتا ہے حج ہے دلتے محلو صاف کرتا ہے نماز ہے تو بچن کرنا روزہ ہے تقوی حاصل کرتا ہے ہاتھ جنا امام المتنین ہوئے ہوتا نہیں ذنبرا کرتے ہیں یہ کونہ یہ کونہ ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے امام المتنین ہوئے جنا متمیہ دا امامِ اور روزے تقوی اختیار کرنوں ہوتا نہیں جنا جنرل سی رکھتا تاثر ہی تاں کہ سپائی بھی butن پہنے عزیز آنے کے لئے میں جو پھر ساڑھی زور یا پھر ساڑھیا 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 کرنیاں پہنگیاں جنا بندہ تو فرائز تو کونے آگر کے نالے دوانتا ہے تیادہ روڑا کوئی نہیں ہے جو اٹھو ہوتا ہے تو صرف بندیاں میزی کرتا ہے رازی کرتا ہے کہ بندیاں کرتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ٹھیک پھر آلِ محمدِ واجباد کو جنا دور کرتا ہے کن بھی شیطان سی اور عجبی شیطان ہے بندہ واجب ہے کہ اٹھا واجب ہے کہ بڑے افسوس نہیں کہا لوگی کہ مسطور میں کڑی اتیابی مدد لے آئے تیوال کھولے ہوں ہموٹھی ہے جنگیب نہ ملوا کے مشہد چپایا ہوں تیوال کھولے ہوں اٹھے تے آلام نکھا ہوئے اٹھے کھولے والدار کے بی بی نکلے اب باس دیلوں نکتہ ملیب ہوتا ہے میرے عزیزوں جنا فرائز لو انتہائی ہوئے جنا سونا یہ تبدیلی دیل میں خدا کی قسم تبدیلی دیل میں بندے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں یہ ایام ایسے نہیں اور یہ شابہ انشبہ آشور کرنا اس کرانگا کلی بڑی تبدیلی دیلات ہے تیسانو کرنا کی چاہیے تیونا کی چاہیے تبدیلی لیون دلاتی میں شبیر نے انتے جو بندے تبدیل کیتے ہیں حضرت امام حسین نے پہلے کامی سورس پر رہے دیتا ہے کہ تیوز خیلو پھڑ کے جنا تجھ پہنچا دیتا ہے حالانکہ شبیر تو پہلے اوپر نماز ہے تھی حسین نہیں تھی روزہ ہے سی حسین نہیں تھی غور کور حاج ہے سی حسین نہیں تھی غور کاری قرآن سی دہجر قرآن سی شاہ پیدار سی حافظ قرآن سی نہیں تھی ایک صرف حسین نہیں تھی جب تہا جہنمی تھی شبیر میلیہ کے درجنتی تھی حضرت امام حرم کو درسلے لیے میں حرم کو تیچر کے پروفیسر سمجھنا جسے سارا جہنم مت دیتی ہے سارا انہ دا دین کوڑ ہوئے دیکھ محمد دا دھرانہ نہ ہوئے تے بتا یزید ہندہ ہے جس مند میں کارنشیب نہیں جس مند میں کارنشیب نہیں وہ یزید ہے یزید ہے سارتو دورے ورنہ دوسرا کوئی مسلمان اس گھر تو دور میں اس گھر دی مخارفت کرنا چیزید ہے اور انہ دی مخارفت ایسی بڑی برائی ہے کہ نہ نماز کو نماز رہنگ دندی ہے نہ نماز رہنگ دندی ہے نہ حاج کو حاج رہنگ دندی ہے حضور نے فرمایا اور یعنی تری محبت وہ نیکی ہے جیدی برائیہ نکھا جانتے ہیں اور تیرا بھوز وہ برائی ہے جیدی نیکیہ نکھا جانتے ہیں اصل کر لینے جی انہ دی محبت نالچہ دینے وہ ہی اصل دین ہے اصلہ لوگاں امن دینے جی امن دی کر لینے جی یہ شہدائی پر بلاتی یاد اچ کے دن بنایا جا رہے ہیں انہ دینا مجھ ساڑی محال فکردیاں بندے عجیب و غریب پر آمنی پھیلاتے ہیں بندہ دے زند فساد پردہ کردے ہیں جی میں زند ہے جہادنا بندہ سمیل پر اٹھنا ہے یار شیطان نہ نٹنا پیدا ہے نہیں اٹھر دنگا وہ آنڈا سہوٹریاں نمازاتے بیٹھا ہے کہ تو نماز پڑھے گا تو حسین ہو جائے گا بندہ آنڈا نہیں مہدوے ہو سکنا تو آنڈا پر تو سہو آنڈا پر نماز پڑھتا ہے جنہاں نماز دی حادت بچ نہیں اگر کوئی پریشانی ہوئی ہے تو انہاں محسوس ہی نہیں کیتی یعنی یہ چکر کہ خشو مخدوراں حضرت فرم اگر تیر لگتا ہے تو نماز دی آتش کر دی گئے تو پتہ ہی لگتا ہے یہاں مطلب ہے اوہ خشو تے خشو تو جو چیتا نماز ہے چوندہ ہے رو ہے تو نماز ہو بندہ آنڈا پر گالتا ہے ٹھیک لے تبا سواؤں سواؤں نو جوان نو آکے آنڈا تو انہاں گالتا ہے پیشری دیتے کوپی پیتی سے وہ کیویں آکھ ہماری پیتی ہو دا پیتے تے بندہ پیشے ہنالڈاں دا آنڈاں گے دوں پھر نماز پڑھ گے وہ تو جانتا نہیں جو کی تو ہے دو دو کرتے تو کالی تے کھلو نا ہے بغیر کسے بجائے تو دو دو کرتے تو کالی تے دروازے کے کھلو نا ہے ہمارے پیادی تے کالی تکھایا یہ تے دیکھا ہے کہ وہ کیسے بجائے تو کھلو نا ہے وہ اٹھا پیسے ایک نماز پڑھیں گا سجدہ کہاں آئی ہی ہو تو وہاں آئیی کھربلا جا آئی شرم نہ تے مو آئے گا اگر وہ شیطان مدود نہیں پتا ہے کہ یہ مان گیا ہے ٹھیک ہی وہ نماز پڑھا نہیں پتا ہے اندروں نے پتا ہے کہ پامی چنین در یہ ہے جی رات سارا تلکار جگہ کرتا ہے تو ایسے کام کرتا ہے اینہوں پڑھتا ہے اندروں نے پتا ہے یہ ایک واری سجدہ کا اتصال لگ گیا مدھ کرولا کی مٹی دا ہی کجھ آیا کارجا اوہم نہیں فرمایا یہ اگر آئے کم پپی بیتی ہے پڑھنوی تسنا پیئے یا آگرے تس نے کہلے جا کے نہ کھلوے کہ میں آیا کہ میں کرا میں نماز پڑھی اوہ اس پر صحیح نہیں ہوں دلتا جو دا ہوسیل علی جانتا ہے اوہ جانتا ہے کہ ہر بندہ آزان دے ہوئی تے بناہ نہیں پڑھا ہر مجھے نماز پڑھے تو مجھے حسین نہیں بڑھتا مجھے اندروں شیطان پر دو دنوں نے پڑھتا ہے جو آزام دے گیا اگر تو روح بنار رازی ہو جائے گی نماز پڑھ گیا تو روح حسین پڑھ گیا بس اگر تو موہ نہیں ستے پسے کر دیتا جنہیں صبح صبح اٹھ کے ذہن کی چہاہ دے گا اپنی لفظ مرچنگ کرنی میں کوشش کر لگا کہ شاید کتنے دن میں اتر جائے میری بات اگر وہ بندہ موجود ہو گئے تو سنے گا نہ موجود ہو گئے تو پیرے بچے سنے گے کہ اگر اپنے دوستہ تک گھلہ پچھا گے کہ تبلیغ ہو جائے گی تبلیغ واسطہ گی اس طرح دا ڈال ہونا ضروری نہیں یہ بہت نہیں کوئی تسی بکلو کہ جا کے تسی کوئی دو دو چاہ 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 دو جسے تسی بیکشی ہو گا تسی کا ارسل دے گا لے گر تبلیغ بھی اچھے ارداز داو اچھے ارداز داو پور امن و حول کے تبلیغ ناد ہدایتویی تعملے گا کچھ لوگر کا پرافی کرنا ہوتا ہے آج کر کوئی ایس کا کنپتہ سام اینہ کیا جی خدم کرنا ہوتا ہے سو سنال کی ایک دوہار کی سارا سار جنے بندے آکھنے ہیں پہ بے وکوف زندہ کو پٹھتے لیں اگر آسائی تسنیانا پہ زندہ کو پٹھنا جائے دیکھنا جائے یہ زندہ کو پٹھتے لیں حالانکہ زندہ کو پٹھتے لیں اس ساری اگران سامن پور امر و حول جتسنیان انتہائی ضلوری دیں اور میں ہر سال تقریبا آٹھنا مورن میں اس موضوع ضرور پڑنا لیکن سادہ موضوع کیونکہ امن ہے نہائیت امن دار ہدایت لوہ تک پہنچانی ہیں انداز پھوکھار کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَنَا تَقُولُ لِمَنِ شُبْتَرُ فِي سَبِیِ اللَّهِ اَمْوَاد جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے حالانکہ اللہ کی شروع میں تمہیں کون کی زندگی کا شعور نہیں ہیں وہ زندہ کنے کو زندہ رہے اُنے متعلق بیخان کے کائنات میں ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ آلِ عبرامہ نے جھا رکھتے فرمایا برحبیبِ خُد آقا تکرنم دیا خلم تَسْتَرَا اللہ 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 فرمایا اللہ فرمایا سوچوں بھی نہ کہ وہ مردہ ہیں سوچنا بھی نہیں وَنَا تَقُولُ ایک جاگہ ہے انہوں میں مردہ کہنا ہے شہیتاں جو جنہا فرمایا سوچنا بھی سوچنا بھی نہیں کیوں ہوتا ہے کہنا تے بجائے ہو تو سوچنا بھی نہیں کہ اے مردہ بڑا اکھا اتحان ہے بندے کا اپنے آپ رکھتے ہیں خاری فرمایا پر آیا ہوں ان تَرَبْ بِهِمْ يُرْسَكُوْ وہ اس طرح زندہ ہے کہ اپنے رب سے رزق دیا جاتے ہیں ہونچے نہ بندہ کھائے بھی یہ رزق کھائے ہم تَسُو بھی ہوں کمیں بندہ مردہ آکھیں نہ مردہ آکھیں نہ مردہ سوچنا بھی اور امتحان میں پھو وہ بندہ آتا ہے ایک خرور کے تقریر کرتا ہے وہ آتا ہے وہ قرآن پاک آتا ہے کہ اے زندہ نے ایک کربلا دے سارے شہید ہی پھر زندہ ہے تے امام حسین تے پھر سید اور سہادہ آتا ہے وہ تے سارے شہید آتا ہے بیسے ہی سردہ آتا ہے یہ نبتہ میں کس ہے تو شک نہیں ہونا چاہیدہ کہ کربلا دے سارے شہید زندہ ہیں چھے؟ لوگر لکھائے بتا جانا ہے کہ اگر سارے شہید زندہ نہیں تو قرآن مجھ لے کیا ہے زندہ نہیں یہ نہیں ہوگا تجھے پھر یہ زندہ نہیں ہوگا کہ کس ہے زندہ بندے میں بھی رویا ہے اہی تے وہ بندہ کہ رو لگ میں آگا کنوں پہ رونا ہے تو آکھ ہی تے رو اس سے ہم کہہ لے کہ بندہ زندہ ہے تو بندہ رونا شروع کر دے یا ماتم شروع کر دے بندہ کے ماتم پہ کرنا زندہ تے نہیں کہتے ماتم زندہ تے بھی کہتے رونا ہے بندہ نے کہا ٹھلیک ہے ٹھلیک نہیں تیانو سنو آمین ماتم ہاں بندہ نے کہا ٹھلیک ہے ہمشوہ اللہ دیکھن ناونگ ٹھ لیڈا ہے x Peemen ывیر ٹھ لینے آسلح 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 کوئی کہ ساپ کو نہیں لگتا بندے کے لئے ہیں ایک بڑی سے کوئی پوڑا فکہ بیسا ہمانگا ہے بندے بندے پھن کو اس مجھے پا رہا ہے پہلو پیسا نہیں نہیں صاحب نہیں نہیں صاحب نہیں مضاری نہیں صاحب لگر دیتے یہ بنا ہی نہیں Prom utilize میں سمجھنا ایک قسم دیئے مداری ہے کہ یہ شہید زندہ ہوتے لے کہ زندہ ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے کنے جائز ہے؟ زندہ ہوتا ہے جائز کیتے ہوئے میں آسکار ہوں اللہ فرمایا سوچنا بھی نہیں کہ اے مردہ ہے سوچنا بھی نہیں کہ اے مردہ ہے میں ایک سوال کرنا ساری گالی کوڑھا سامنے جائے ہیں اے این جا جائے ہیں کیونکہ کس شاید جائے کسی ہے کہ شہر آسکر میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی اُلٹا پیٹھو کہ تو پھر سیدھا دکھائی دے گا یہ بڑا معاملہ اُلتے گیا ہے اے بکھڑواس تو بھی سارے مدر اُٹھا ہوتا ہے ذرا پھر بکھڑا میں سوال کرنا تو ہوتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے؟ میں سوال کرنا پوچھو علماء کو اگر شہید زندہ ہوتا ہے پاک کے لئے بھی زندہ ہوتا ہے جیسہ Produk شہید کیوں زندہ نہیں ہی پتھی شہید ہیں وہ زندہ ہے تو تفردیوں کی طرح وہ زندہ ہے وہ تفرد ہونا کتے لکھیں دوسرا وہ کلا بندہ جب ایک زندہ ہوئے تو بچہ یتیم ہو جانے وہ کلا بندہ جب ایک بندہ زندہ ہوئے تو بی 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 با ہو جائے شہید تھی بی بی با دوسرا نکاح کرسان لیے گا نہیں سلام اللہ اللہ بنا صلا dias اللہ 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 بنا یا شہیدے چاہتے بندہ قرآن علاہ زندہ ہیں وہ بچے لکسی قتیم کین سر پر ہو جو زندہ ہیں پر وہ زندہ ہے تو بچہ کی تھی ہیں پر وہ شہر زندہ ہے تو بیوی بہبا وہ زندہ ہے تو تفر کر 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 تاہ زندہ تھا تس واں کہتے ہیں تس انتہ تھا جنرے سواںں کہتے ہیں تسارا ختم کہتے ہیں حیرانہ میں میں سارے کامٹوسان یاریں برہوک ہیتنے جنہیں مردے آ لیرے ہیں اُدھا دوسری شادی کرنا اُدھا بیویدہ جائز کے میں ہو گیا بندہ زندہ بچہ یتیم کے میں ہو گیا ترقہ تقسیم ہو دا ہوتا جنہا بندہ مر جائے یہ شہید زندہ نے ترقہ تقسیم کی ہو دا علماء نے فرمایا اِن کتاب گار میں ہو رہے اُدھا سوگئی ہے ہم آتے تو بنا کم آتا ہے شوہروں از یہ سارے کام تاہاں کرنے سارے سمجھوں نہیں کہ تیروں مونٹی باری کتھ ہو سمجھا جائے سارے کامیں اس وقت تاہاں کرنے میں کہ سانو سمجھ جائے نہیں تیرہی آنس ہوا جائے تیرہی اتراز اٹھا کر زندہ تے اس وقت ہے وہ زندہ لیکن اُدھا معاملات شاید ایسے ہیں جیرے تیرہی آن بھالارز کر دے ہے وہ زندہ اچھا ہوں اگر ایڈیوکوں میں بتا بھی وہ زندگی کو انتر کیا ہاں پیچھا تھا کیونے وہ زندہ ہے سانو زندگی موت کا بھی پورا تو صبر صحیحی دیتا گیا سانو زندگی سے اگر آن بھی لیکن کبریں توڑ جاؤ مردان دے تجربہ ہے کہ آنے کٹ کر دیکھے ہو زندہ دے قرآن نے کئی بری بیٹھے ہیں مردان دے نہیں کہ کئی بری جردفن کری داؤ زندہ دے وہ میں قرآن پاک تو سورہ منافقور چلے گے فرمایا منافقہ کے متعلق میرے حبیب وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں مہتری باتوں کو سنتے ہیں لیکن میرا سوڑو کتان ان کو زندہ نہ سمجھنا کان نہ ہوں خوشون مسننت یہ تو ایسے ہے جیسے دیوار کے ساتھ لکڑیاں سکھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں کہ یہ دیوار نہ لکڑیاں رکھی جانے ہیں پرانے باتے دسو یار کہ جیسے گیس نہیں آ رہی ہے یہ سنا کے نہیں ہے جیسے جیسے جا ہی جا سکتی ہیں جناب بچیاں نے گیاں مجھے گیسے 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 گاں کو یہ بس میں نکڑیاں نہیں ہے پارڈ کے بارلن کے سپاڑ باستے کیوں میں لکھا جانا ہے دیوارانا بارلن ایساں لکھا جانا ہے تاکہ سوپے جائے اچھے طریقے نا تے ہماشوالا بھی جائے تے اچھے طریقے نا بڑھے اللہ پر مدد ہے میرا سوڑا آج نے منافق دے پڑھاؤں دے لینا انہوں پارلن سمجھیں پندشان دے ہوئی تے بارلن دے نا فرمیچے پڑھتا ہے کہ نہ پارلن چھوپلے بڑھتا ہے نہیں پارلن صرف پارلن دے کام ہوئے پارلن صرف پارلن دے کام ہوئے ایسا مطلب ہے کئی بندے صرف پارلن دے صرف پارلن دے کام ہوئے نہیں اگلی کام ساری چکر نبی کون بیٹھے آج نے فرماتا ہے دیکھتے بھی ہیں تیری باتیں سنتے بھی ہیں اور ان کے چہرے بڑے خوش رنگ دکھتے ہیں بڑے پھر کوئی ٹھیک تھا کہ انسانوں میں ایسا مطلب ہے لیکن سکھان دے کام جڑی ہوئے اور مردہ ہی ہوتی ہے جیدہ قرآن میں آگے کہ کوئی چھلے جڑے کی کوئی نہیں مسکار میں ٹھوٹے نہ آگے کوئی ٹھانے ہی ہے وہ خوڑا بادہ دکھیا ہوتا ہے جہاں پیچھے جڑے کوئی نہیں ہے کہ ٹھانے کوئی نہیں ہے ایسا مطلب ہے جیدہ سر پیل کوئی نہ ہوئے منافق ہوتا ہے آم آدھو ہے انہوں نے مردہ کھے پیچھے جڑے کوئی نہ ہوئے انہوں نے مردہ کھے نمائے کھے اللہ ہوسکار میں آنے چاہیے انہوں نے جرال تا واستے جو کر دا اس چنر ایسا مردہ کھے لو آنا ہے کئی منہ پہ بیٹھے ہو تو مردہ کھے انہوں نے مردہ کھے انہوں نے مردہ کھے انہوں نے جو زندہ کھے ایسا مردہ کھے ایک ساہبی نماز پر پڑھتے سانتے حضور نے اکرا مل کر سو نماز تیز کی تھی 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 فیر فرمائے کہا سو تیسری مطبع حضور نے فرمائے سو وہ پھر نماز تیز کرتا رہے پہ نمی پر ساتھ دیں وہ نماز مقاب کے آیا تھی نمی فرمائے میں ہون نہیں سی صدیہ جب میں صدیہ تھی میں تو آیا کوئی نہیں وہ ذکر یا صلی اللہ ان تو اس لی میں نماز پڑھتا ستا آپ نے فرمائے نماز کی ہے کہہ لگا فیر میں کی ہے کہہ لگا ایمان فرمائے جتا ایمان نماز رہے خدا پھر کسا یہ آئیت اللہ اس مقام تبیچی ہے یہ آئیت اللہ اس مقام تبیچی جلی زندگی تھی موت تک تصور دیتی ہے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے خالف یا ایمان اللہ سینہ آمو مستجیبو لِللہ بھی رسول اِزَا تَحَاتُمْ لِمَا يُحِيكُمْ اے ایمان والوں جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول آواز دے پھکارے اس کی آواز پر فوراً آ جاؤ تاکہ پتا چل جائے کہ تم زندہ ہو سر کے جانا ہڑ پتا لگے کہ پھر کھتا تھا نا موتا نہیں کہ پچیاں پھر تھا نا زندگی نہیں نبی تھی آواز سے آ جانا زندگی ہے نبی آوازوں دن دا رہتے چھاڑکے کر جانوئے موتیں ملائے تکبیر ملائے تکبیر ملائے تکبیر ملائے نسانت ملائے حیدیر ملائے تکبیر نبی دی آواز سے آ جانا زندگی ہے نبی دی آوازوں چھاڑ کرنا ہی وہ آوتے نبی دا مطلب ہے نہیں پہ نبی اپنی حیات مبارکہ جس کے سبب ان بلائے تھے وہ آوے تکھے لیوں زندہ پھر بھی ملائے دیاں آواز اپنی حکومتیاں اللہ ملائے 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 تکبیر ملائے ملائے وہ کہا تھا ہے ایسے کہ کوئی نہیں میں عزان دی ازان دی یہ تو ، دا ہے نہیں عجیب آ عمرے ڈا هستÖ کہ حضرت پنار میں آگیا سیتا میں تاہاں آگیا کہ حضرت پنار میں بندہ پچھے ناگر آج ان دنیت ہے کہ سرکار کو حضور کام ساڑھا ہے انہوں نے فرما کہ میں نہیں آگیا میں زہرہ کے بابے آگیا کہ اچھی جگہ تکھنوں کہ آگیا حیانا سالا حیانا فرا حیانا خیل عمل انہوں نے بیارے مسکین باندھا دے دن انہوں نے تواڑے ساڑے نا کوئی کام نہیں کہ آج بھی نبی دیا وازے اور اندہ کی آواز ہے جنہیں موجھ رہی بندے پچھے انہیں نے انہوں نے پتہ ہے انہیں نے حیانا سالا کون بنا رہے ہیں بھائی نبی پاک نے بنا رہا کیسے اندہ نبی مواقعہ کے سرچ آواز ہے اللہ ترسول ہی بنا رہے ہیں حیانا سالا ادھا مطلب ہے میر بانی کرو جنہوں بران نا وہ تم ثبوت دے ہو کیسے زندہ یہ زندہ یہ ہے زندہ شہر ہے کوئی نے کوئی حرکت کر دی پہ پوری اٹھ کے نامی خلوہ ہے حرکت کر دی وہ جنہوں سے کچھ نہیں حرکت ہے وہی تستی کے زندگی ہے جنہوں تھوڑے بہت سال ہمیں تہین سے اگر ہو رکھے ادھا مصر پچھے آزان سونکے نماز کو ہی پڑھتے ایدھا لکھائیں میرا آنجی کا ارشادتہ نے سمجھ ہوں دی ہے زندہ ہے بولو یاد کو حرکت ہوئی ہے تھوڑی بھو دی نکہ جیڑا بندہ ہاں نیار ہوگی یہ آواز کچھ کرو آزان پیل دی ہے ایدھا لکھائیں ایدھا لکھائیں ایدھا لکھائیں یاد کو دنیا ہوا سوڑے نا ایدھا لکھائیں بندہ کیا سکتا کہ پساں مرایا تھی میں دنیا ہوا سوڑے نہیں بندہ سالے چپ کر آگیا تھی بیان دے ہو آیا آیا ایک ایدھا لکھائی ایدھا لکھائیں سمجھٹا ہی کہ ساگیت آیا بیانما انہوں تو وہ بھی سننا وہ جھڑے ملے آزان دیئے نہیں میرا تو بتا جائے نہیں ایدھا لکھائیں چیرے بہے آزان آیا ایدھا لکھائیں شوڑا رکھائیں انہوں نے ایدھا لکھائیں موسیقی 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 اگر زندگی تب دیئے کرنا چاہے در رستے میں چی خبر ملی بڑی ہے چی کو غریب تو امام اسیلسلام نے فرمائے اِنَّا نِلْتَحْبَا اِنَّا نَحْرَاجَو لیٹے زندے اُٹھ کے بیٹھے تھے فرمائے اِنَّا نِلْتَحْبَا اِنَّا نَحْرَاجَو سارے پچھ اندھ پر موتا ہے جی تُسائے آیت پڑھی ہے ایک خاص موقع تبھی پڑھی جاتی تُسائے کیوں پڑھی امام خاموش رہے تاکھو پیسا جرتنے سنکھے فیرو پوچھتے صرف حضرت پر ایک پڑھو شیئے حضرت پر ایک پڑھو شیئے حضرت پر ایک پڑھو شیئے بابا فرماؤ تو تُسائے فرمائے مرمائے 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 اکھ لبیئے تاکھو اطلاع دیئے کہ ایسی موت تی طرف جا رہے ہیں کربلا موت پھئی جا رہے ہیں سندگیاں مک جا رہے ہیں زاہری سندگیاں زاہری سندگیاں ختم ہو جائے ہیں حضرت اکپن میں خدا دی قسم سوالیہ احناس پندے پیچھے تک اور تک ساکھ جوٹ لے سی حضرت ایک پڑھو شیئے بابا بابا سکت ایک بات پواہ آپ نے اچھ ارسل کیے فرمائے ہم حق پر ہیں نا ہم حق پر ہیں نا ہم حق پر ہیں نا اِن لفظ امام نے فرمائے بابا یہ فرمائیے ہم اکبر ہیں فرمائیے ہم اکبر ہیں ہم ہی ہم ہی تو اکبر ہیں خوشیدار چہرہ کھل گیا چہرہ محمد تی طرح سے وہ کھلیا کیسا ہوگا چہرہ کھل گیا فرمائیے بابا جب ہم اکبر ہیں تو موت سے درمے گی گیا ضرورت جس کی صورت بھی مثلے صورت ہو جس کی صورت بھی مثلے صورت ہو وہ شاہے بچ ریکین کیا ہوگا جس کا اکبر صورت جیسا جانے وہ حسین کیا ہوگا میرے تکبیر میرے رسال اتگیت یائی چگیت مرتضہ سفیلے پانچن پاک سپر پاور میرے میرے اتگیت کریں اتگیت منہ حرام برانتا سلام اللہ صلی اللہ 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 اگر آپ سے بڑیاں پڑی بڑی 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 وندے خربانیوں کے دہتے ہیں یقین کرو دو سو پڑیرے لائکہ رانا پسامدہ آئے بندے لما دو لکھ کٹا کھانے دیشنا دو لکھ ایک ترچ نا بکھے بندے ایک لکھ ربیا دینٹی ہے دو کلو پر ترچوڑ ہیں لیا کے تھکھڑی کی تیتی ہے اس twitter واپس جائرد لائکھیں مائر لکھاتے ہیں اونا کہ حونی سے نہیں دیں اسے کہے کہ ایک لکھتو یہ دے 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 کراکھنے سو پاکی پیٹ دے دے اور یہ ٹے رکھا پر اس کو ہے وہ آن اخراب نہیں لیکن مہکی گی تا ہی ہے وہ انہوں نے میرا یان رانگلی پسندہ ہے اینہ مطلب جت سے محبت ہو گھے وہ تے کھاٹا بھی کھا ہوا گی جت سے محبت ہو گھے بندے رانگو بھی اوہ رکھ دے 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 دوست مکسندہ محبت ہے نا محبت ہے نا یارا محبت ہے نا محبت ہوئے تھے بندے تھے کٹا بھی کھا لیا محبت ہوئے تھے لوکی گھٹی کی کو رکھ دنے جنہی محبوب نو پسند ہوئے یہاں سارت دین اسی آرین محبت ادا کرنے سادھے کار ایسی ہے شہمانی کیوں یہ چہتے ہیں جنہی آرین نو پسند دیں سادھے آزاد ایسی ہے مولانو پسند دیں بندے سگرٹ سادھے بندے محبت وکرین چھٹے ہیں یار دیکھے چھٹے تھے بندے ساری زندگی نہیں چھٹے بلی میں آرین بردے کسے آرین کسی آرین بردے لالا باری وہ دا میں شروع محبت بہت شہر دیتے ہیں راتی دوستہ نا پیدا چھٹے ہوا بلائیٹن پینا کہ وہ جہاں دی اپنی جوڑی دیکھنے پڑے بلی میں کسی آرین الی سکر پیدا وہ کہاں محبت بہت شہر دیتے رہے میں محبت بہت شہر دیتے ہیں محبت بہت شہر دیتے ہیں دنیا پر چیسے ہم دینے جنہاں دیا کھل کر دے لکھے سگنٹ چھاڑ دے دینے ایک تین ماریاں دیا کھلا کے بلہ شراب نہیں چھاڑ سکتا ماں کھلے سی پیلا پیوا کھلے سی پیلا تو بندہ ہمیں ڈاکریں 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 ناکریں اور مطرمی ڈاکریں کہ رہا چھانے ہیں ڈاکریں ہمیں ڈاکریں ہمیں ڈاکریوں کے سب کو مکروία یہ ہے ڈاکریں یہاں پر ڈاکریں تانے تو انجیں رہا چاہیں جو ہیں کوئ alright. کا سرکاریں میری سات میرے سات이다 سنتیurgی کو کشنا ہے یہاں دوں میں تقدیلی تعالی کا خطہ میں چھتوں پر لطفت زندگی گزاروں آدھا زندگی گزاروں سیرہ تیری ایک پر آلی زندگی گزاروں میں پڑھتا شامل یقین کرو کس شبیہ شہد تو باب تبدیدی نے ان کا نادی لی پراب جو مقصیل کرتا وہ آٹھ دھکتے ہونا تھے ایک وار میں نگت نظر نہ آئے آج رب پڑھتا ہے کوئی نہیں ہے شلامی میرے پانی کر کے کہاں نہ کرنا آہ 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 کہا جو کھنا ہےogenہوں کاно ہے جو رجائے کرا یلم ہے میں بے کیا مہاب پوکے دھر جاگے پرتا کرنا اے چاچے کرا میں ماں میں پر اپو کرا داتا کرا دا رہی بزرگاہ آگیا ہے آج آج تو بزرگاہ کوئی روڑے کوئی نہیں بھرتا کیلے کوئی روڑے بزرگاہ کوئی روڑے کہی ایسیوں میں پانے جیسے بھرتا لیتی ہیں بزرگاہ آگیا بزرگاہ کوئی جندہ نہیں کرتی بلکہ نہاگی پہ شرطی ہے تو بہتر نہیں باپا پھیر آگیا وہ پھیر نہیں کرتی ہے فیتر جندہ ہم چھوڑ گئی فیتر شدین جی کرتی آگر کار نہ ہو مجھری ایک پھرپکہ ہی نیشہ دی اور دیئے میں اور نا لانے ہی نہیں کھوڑے گڑے بیڑے آجائے خودہ کی کھوڑے گڑے آجائے خودہ کی پتا ہے کھڑے بیڑے آجائے اسے وقت سے اللہ نے مہدی دیا اور دا ٹائم نہیں دیسے تاکہ لوگ ہر میں مطابق رہے تیس سوچ کسی پیر کھوڑے گیڑے آجائے مہدی دیسے پیغام بھی بسوڑ کیتے ہیں نوجوانوں زندگیاں خوبصور کرو اور سوا جائے گا بڑا نتھوائے گا عزیزہ نے کے رامی قدر ہم میں وقیل کر رہے تھا کہ زندہ لوڑا ایک تا تیہر ہو گئی کہ قبر جانا مہدہ ہوتی ہے نامت نہیں کئی بڑی زندہ بھی کھوڑتے ہیں تیہر ہے نا جنہا ہیئے سرات ہے مسلر جانتا یادتا کرے سمجھو زندگی دی رمک ہے تیہر ہے جنہا آزان در ایک تب اتر مدر چڑھے آوے مردہ پجاب ہے جنہا رہے گیا زندہ میں گوڑا دے پٹنا تو میں جلدی جلدی توڑی بھوڑتے ہیں قرآن ہے ایرے چوزاد ہے یعنی آئین قرآن زمانت امن و امان شکریہ بسم اللہ امانت علی سورہ مبارکہ یوسف تیرمہ پارا جنہاں آگے کبارا ایک باری کھڑکے فراد کر گیا سن پیولال جنجی باری پھر حضرت بن یمین اچھاکے کے آگے لگے نا جنہا سنان اے قرآن ہے نبی نے کہا یہ جو کچھ تم باتیں مجھے سنا رہے ہونا تو منہ اپنے دیل سے گھار نہیں آئے ایسا ہوا کچھ نہیں اور خار کے قائلات میں فرمایا اس نے کہا سبر ہوں جمین سبر ہی میرے لیے خوبصورت چیز ہے حضرت یکم فرما میں تو سبر کروں گا اور مجھے تو سبر ہی کرنا ہے اور میں تو سبر کروں گا کیوں فرما آس اللہ ہوا یاد یعنی بہم جمیہ انہو ہوا علیم و الحکیم وہ جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے وہ آن قریب تم سارے میرے بیٹوں کو اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے گا ایسا مطلب ہے حضرت ہے یا پتا سی میرا یوسف زندہ ہے میرے بانی میرے بانی بھئی آنے پر ایک دن میرا راپت تم سب کو اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے گا کرنا میں سکھ رہے اوہ میں چھتنا نہیں رہے گا تو آنے جاری تھے اکٹھے کرنا کرو میرے کترے بھی دیں جاتے پھر یا میرے بھی لاد ہوگا یوں سامنے لاؤں گے سارے میرے سامنے لاؤں گے میں تو اس خواب دا بھی پتا جیلا یوں سامنے سنایا سی میں تو دیتا بھی ایتا بھی پتا ہے آگر سکھا جاتے چاہنے سورج ہر شہر سکتا کرنا ہے نا آہ انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ دا مذہب ہے یاکوبرہ سامنے پتا سی میرا یوں سامنے بھی ٹھیک ہے میرا بڑیا مین بھی ٹھیک ہے ایک دن تم سب کو اللہ یمیعہ لگت حضیر آئیہ یمیعہ میرے پاس لے آئے گا میرا رب تم سب کو اکٹھا کر کے اچھا پھر فرماتے ہیں کہ مطبع اللہ عنہم پھر باب نے ان سے مو پھیر لیا مو پھیر لیا کن سے جو دوسرہ پہ ظلم کرتے رہے ان سے مو پھیر لیا ایل نبی دے پتر رہے ہیں ایل نبی مو پہ پھیرتا ہے اس واسطے انہا اکتر ظلم کیتا ایل نبی مو پہ پھیرتا ہے ایل نبی مو پہ پھیرتا ہے صحب اللہ عنہم صحب اللہ عنہم جو نہیں فرمائے اے نبی دے یہ ہر بیتے نہیں نبی نے ان سے مو پھیر لیا اور اس واسطے انہاں کیتا ہے مو پھیر لیا کیا فرما گا صبر الجمیر جمیر منا خوبصورت ہے میں خوبصورت صبر کروں گا قرآن جدہ صبر کی دلیل دے لیا ہے آپ ایل نبی پتہ سے یوسف زندہ ہے کرنا صبر ہے اللہ فرمانا وَقَالَ يَا عَصَفَ عَنَا يُوسفَ اور پھر وہ پکارا حَارَ مَنَا يُوسفَ حَارَ مَنَا يُوسفَ اور خیالی فرمانا باب یزد اِلَا حُمِدَ الْحُزْنِ اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں یہ گالی دھاریاں ختم ہو گئیں رو رو کے یوسف کے غم میں فَتُوِعَ دَئِكَ تَفَقِ تَرَنَا عَسَانَ رَقْ يَا قُرْآنَ تَحْتَ عَرَامْ نَا عَمَنْ نَا كَرْتَرْ نَا مَارْ نَا مَارْ قُرْآنَ تَحْتْ رَتْ تَسَ اِن یقوب مُرْدَ نُوْرْنُدَ رَيَاں کَ زِندَ نُوْرْنُدَ مولا تو ہنو آباد رکھے اوہ یاری حسن زندہ سار کے مردہ زندہ 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 بھی لے تک نہ رویا ہے ایک زندہ ایک نہ رویا ہے بڑا حسین میں رونے ہاں شہدہ ایترداد شاہد تو پہلے لے بزند روندے تو انہیں تو پھر گئے ایک چوہاں زندہ اور میں آج تک خبر ہی نہیں ملی کہ رو رو کے نبیتہ ہو جائے ایک بھی یا اینجل نہیں کیسا اینجل ہوئے پتہ نہیں کیوں میں ہوئے اب خراندہ فرمائے قرآن میں غم کی وجہ سے اس کی آنگیں سفید ہو دیں وہ ہوا قضی اور وہ غم سے پھرا ہوا تھا تے پھر چاہل نہیں نبی علیہ السلام نے امت دہا دی ہے جدہ کندار امت واسنے ضروری ہے جدہ ہر عامل امت واسنے سنت ہے تے کانی بڑی پرانی ہے دس سو یار آخر اللہ نے بھی پرانی کانی قرآن جو لگوا کے سانت کی کسی ہے زندہ روڑا چاہیت ہے کہ نہیں روڑا چاہیت ہے سارا پیٹر روڑا سی سارا داکر روڑا سی ساری دنیا بھی ہوگی سلخور روڑا سی جدا مسلوم تا کچھ لگتا سی سارا سارا چاہیت ہے یار جدا مسلوم نہا تعلق سی ساری سارا لوگ روڑتے لوگ روڑتے لوگ روڑتے لیکن سورہ یوسف خالق فرما دا ہے قابط اللہ ہی تفتہ و تذکوری یوسفہ حتہ تکونا ہر سالہ و تکونا من الحال ہے لیکن وہ بیٹے آکے کہنے لگے نہ رویا کر نہ رویا کر دوہر آگ ہو جائے گا پورا پیٹے نڑکے گوندہ ہو تو لگ نہیں سی لیکن ڈکدہ نہیں سی ڈکتے صرف وہ ساں جنہیں ظلمت شریف ساں پورا پیٹے نار روندہ جو نہیں سی لیکن منہ آگے ہو کر دے سر جنہیں ہتھی کر گئے ہیں سر اینا مکرہ پہ دو گلنا قرآن چمل گئی ہیں روتا وہ ہے جو مظلوم کا محیب ہو روتا وہ ہے جو ظلم میں شریف ہوں ڈکتے ہیں تھے جو ان کے حارت زہین صورت میں ہو پھارا لگ ہے روتا ہی میں ماتن باب جیتا ہے لوگوں کو اپنے اپنے رو بے کر دیتا ہے تو میرے اپنے میرے رو بے کر دیتا ہے سجن پر جھو گے ملک شاہبان ملک شاہبان پر جلیے اور پڑھنا پر پڑھنا الحمدللہ ازادار نہیں تو اٹھے عبارتے گرہ بھی بھی الحمدللہ ازادار تو دادہ جا رہی ازادار کبرا ہزادہ ہاں دیا کھوڑیا لاکش موجود رہے جنہ ازاداری دیتا دا کیتی تو انہوں نے اس گل کا پتہ نہیں دیڑا مہنو پتہ ہے ساٹھے جو گے گا آیا جنہوں نے پینٹ جانتا ساٹھے دس مورن کی بات تھے بندے بٹن کھوڑ کھوڑ کے میں کیا گا کہ میں پیسے بنائے پیسے بنائے پیسے بنائے پیسے بنائے جولت کو نہیں سیوڑی پیسے بنائے حالات ایسے بھی گزرے کچھ نہیں ہاں کے ایسر دے ایچھے بندہ کھوڑ کے کسی دا پتن کھوڑے دے بندہ پرام کرنا رہا کیسے ایسی شروع نہیں سیادھ کر سکتا پتن کھوڑ دے ہم کھنے پیسے بنائے کیلئے دیاری بنائے ٹھیک ہے عزیزانی گرامی قطر میں کسی دا ریخ کے بات انہوں نے کیتا عوضوں کیتا ہے جتا مصطفیٰ تو ثابت ہوگئے پتن کھوڑے لکھے بندے پیچھے ہوں ٹریک میں نا دیر پڑتا ہے کرنا کسے مرضی نہ رہے جن میں بھیان کر لگا ایچھا ہندہ حرام ہوئی کوئی آکھے گا میں صرف ایسر دا ماتم جائز ہے نا جائز نہیں تکھرہ کروائی دا بھی نہیں کار شادیاں دے کری دنے ماتم دے نہیں نہ ایک قسم کیا جا سکتا ساتھ کرا کرو تینا ایک ایسر ساتھ کرا کے ماتم کر صرف پیغام ملتا ہے پساڑے گھر اے ہوگئے اے ہوگئے اے ہوگئے اے آمد تصدیئے اے مجھے نگدہ ہوگئے گا اے دوست ہوگئے گا اے دور ترشتہ دار ہوگئے گا اے صاحب اونگا ہے تو لگ جاندے جی میرے تصورت اے صاحب لگ جاندے ہیں اے کرکڑتے میدان جب پیپسیاں کون پھیندے ہیں اے چوکا جو دھوڑتے کون اللہ آئے رسائے اے کوئی گھن نہیں یہ طلب دی گھن دے کوئی روڑا نہیں عزیزہ نے گرامی قدر حدیثِ کولی حدیثِ فیلی حدیثِ تقریر تینا کے لانا دین بڑھ دے یا نبی حکم کر فیر دینے یا نبی عمل کر کے اگر خان فیر دینے انہوں حدیث سے فیر دینے یا نبی دے سامنے کتاب ہوگئے نبی منع نہ کرے جنگ اوہد تبار کتاب دانا ہے سیرت و نبی کتاب میں مصر دا مکور تسلگاہ جنگی پہل یونیورسٹی تک کالیج جو موجود ہے اے سکول ناج موجود ہے میرے سکول ناج موجود ہوئی شبری نوانی دی کتاب سیرت و نبی اس وقت سے ان صاحب شامل ہے اس وقت سے ملتا سکا کوئی تیچر تو اڑا ارکان نہیں کرے گا پروفیسر بھی ارکان نہیں کرے گا وہ فرما دے جب حضور جنگ اوہد کے بعد مدینے آئے تو پورا مدینہ ماتم قدہ تھا ماتم قدہ تھا ماتم قدہ سی سارے مدینے سے میں ملتی جب پڑے جائے جو کٹے رہے مختصر وقت سیرتی کر رہا پورا مدینہ ماتم قدہ سی ستر شہید ہوئے اور کسے پر ستر لاشا آیا تو تھے کچھ اُنگھاتے ہیں نا اور لاشتے یہ ارکا ہی ہوگے ستر لاشا آیا پورے مدینے ماتم جا لیسی ماتم رون نہیں میں ماتم پہ آنا جنہوں لوگی سارے چلے کے پٹا نہ دیں سارے مدینے پٹا کٹی پائی سی میں درے گندر صاحب اس مدینے میں جنہوں شیعہ سنی بابی نہیں سارے سارے صحابی صاحب بھولو بس ابن نہیں سارے ٹھکتے نہیں سارے سارے اطاعتے رسول کرنے والے سارے حضور پچھے نمازہ پڑھوانے وہ تو فرقہ بندی نہیں سی فکا جا تصور نہیں سی بس نبی تو فیل فکا سی جنہیں مجھے نبی روزہ کھوڑ رہا ہے آپ کا کھئی کے جنہیں مجھے رکھ رہا ہے ٹھیک ہے جنہیں رکھتا پڑھنی یہ نہیں ٹھیک ہے بندہ تے بھی پہنچ سکے سوہیت میں دو کے اوپر تو شامیت رہے جو بندی ہو خبردار پوچھنا نہیں دادو آجبا ہے پورے مدیوش ماتب پہ ہوتا سی تے اچھا ہے میسر کروانے صدقے جاؤں میں صحابہ جتوں ہیم گلت سمجھنا اور دین لڑکتہ نہیں سمجھنا صحابہ کرام دے کار ماتب پہ ہم دس آجے صحابہ دے کارج ماتب ہو رہے سی نبی آئے کہ نبی یا نبی بڑے سمیدار سی تے ماتب پہ ماتب پہ سامنے وہ دے کار قرآن پڑھنوارے بچے کتہ نہ کھڑھ دیا آجب مصاب دے تو مصاب دے مصاب 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 بچے بھی بیرے چھاڑ دے ماتب پہ ماتب پہ چھاڑ دے ماتب پہ چھاڑ دے اس مصاب مصاب چھاڑ دے مصاب خید دے کتہ کتہ کھڑ دے مصاب موالی سام آگا مصاب اگر کسی مصاب مصاب ہمیں بھائی بھولا دو آباد رکھے آخر یار اس آمندہ گلب ہو جانی ہے کسے نو حضورہ کیا ہے اے بے بڑھ ہاں چوئی نبیت ہے انہوں نے قرآن پر دوے حت نہ کروانا جب میں شبری لکھے ہیں وہ فرمادہ نا حضور نے آبھری آبھری اور آبھرکے کہتے ہیں ہائے میرے اللہ ہر گھر میں شہیدوں کا ماتم ہو رہا ہے صرف میرے چچے حمزہ پاری رہنے والا تکوئی دے ایک میں اچھا چھا حمزہ جسی اولاد نہیں تو کوئی بندہ ہوندہ ہی نہیں آجا بھی ناش کرنے پہ یہ بس صحابہ اکرام نے یہ کرنے سنید کرانے درونے اپنے یہ مسطولان کرنے کے چھانے وہ اپنے ناماتوں صدقہ نامان چلو انہیں بیدہ دروازت چلے صرف حمزہ ناماتوں ہوئے گا کسیدہ نہیں ہوئے گا صرف حمزہ ناماتوں نوحہ بھی حمزہ پڑھے جائے گا مادمی حضرت حضرتہ کیتا جائے گا مدینہ دی ہر کلیچوں مادمی نکلے کیونکہ پتندی کوئی نہیں تھی روٹ کوئی نہیں تھی مادمی کدی خواہش جائے گا جی مولا بھی تو انمہ آباد رکھیں کمال صاحبہ نے زوہ کو صاحبہ رکھتا نبی دی خواہش دے نبی دی خواہش دے میں اس گھر تھوڑا جا ہور قرآن اندر ہمارا یہ اپنی خواہش ہے نہیں بہتا یہ میرا نبی اپنی خواہش ہے یہ مطلب ہے جو نے مادمی کرا جو نکلے نے صرف نبی دی خواہش دے اللہ نے خواہش دے نکلے نے لے کے کون آئے نے صحابہ کرا رضوان اللہ علیہم اجمائیم خواہش ہے جللہ جلالہو دی زبان صلی اللہ علیہ وآلہی 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 سب تھی مؤلہی وآلہی 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 وآلہی، اور بدھان رضوان لے ہیں اگر کو کسے پیٹ مات بھی جاندے اور نہ خدا رہا نہ جائیں نہ کریں اب دے خدا مزاق نہ کریں کیونکہ خواہش باتم شہید باتم دکھرنا نبی دی سنت ہے مات بھی لے گھر دور پر صحابہ دی سنت ہے اور مات بھی صرف ہم مرد نہیں بیٹھنیوں نہیں ہم شیرگان نہیں اس نے ہماریاں بیبیاں کرون نکڑیاں دے حمزہ دے ماتم بازتے دیکھتے جمعہ گیر لگا اے دکھتے میں مکم اے دباتا اس لگرنا جدا نبی دے دروازتے جا کے دوگ ماتم کیتا ہے کیتا بھی شہیدتا لے تے شہید بھی ہو جنہا زندہ ہوتا ہے اور یار اپنے زمانے دے سید و شہدان حضرت حمزہ اپنے وقت دے سید و شہدان حضرت حمزہ میں قبریات ہر جبھی کیا ہوں خارج ساتھ مکبر حضرت حمزہ نے بھی نصیف کرے اور حضرت حمزہ نے بھی نصیف کرے بیتنے دہا جی نصیف کرے میرے عزیزو اتھے جا کے اتنا ماتم رہا نبی پاک آواز ماتم دے سن کے بات تک شکل دیا ہے جنہی نبی نے گال کی تیئے میرا دل کرتا ہے میں قرآن اٹھارا برکت واسطے برکت واسطے نبی دا فرمان سنوان نبی نے ان کو دعا دی نبی نے ان کو دعا دی صدقہ جاوہ یہ نہ مطلب ہے ماتم کسی تھی بدعا دیا سر نہیں محمد دی دعا دیا سر اور اللہ فکر حضور نے اتنا کمال فرمائے نبی فرماتے نے ماتم کرنے والوں میں محمد تمہاری ہم دردی کا شکر گزار ہم دردی کا لوکہ ہار دیر اسے لکھ کے جنگہ کی تھی ہیں تو نبی کے ساتھ شکر یاد آنے گی تھی صدقہ جاوہ لوکہ کرتا ہے سارا سارا سمار رہا ہے کسی تھی تو نبی کے ساتھ شکر یاد آنے گی تھی پتر لوکہ قربان کی تھی کسی تھی شکر یاد آنے گی تھی پتہ نہیں شہیر دا ماتم کتنا بڑا عمل ہے نبو وکہ شکر یاد آنے گا رہے ہیں مہدانی کہا جائے کرنا کسی تھی آنے گی واجب تھے نہیں واجب کیتا جا ساکتا بھی نہیں واجب نہیں کیتا جا سکتا تو کارا کیونکہ یہ انتروں تڑھ اٹھے ہیں نبی کی ساتھ بھلایا نہیں کہ میرے کارسل دور آو کہ آکے کرو حضور نے خواہش کی تھی پیغام پہنچیا لوکہ آب کی تھی مرزی کی ساتھیے نہ کرے لیکن ایک گھر لے ایک کرنا نبوت کلو دعا میں ہرے بھائے ہیں مولا تو ہرے محمد رکھیں نبی کلو دعا نیکے نکلے نے اور لوگ جنہیں ماں تم شہیر دا کر گیا ہے انہیں نہیں کہا سنو جنہیں کسی رکھنا مولوی اپنی کر گیا تو انہیں رازی کر گیا تو اپنی بھائی مانی کر کے چھپا گیا سامنے قرآن میں نبی بھائی مانی کروں اپنی بھائی مانی کروں تو شکریہ بھی ادا کرتے تھے اس دو بعد حضرت میں فہمائے سنو آج کے بعد مردوں کا ماتم حرام آئے آج دو بعد مردہ دے ماں کا مردہ سے حرام ہے لوگ کی مردہ پیچھے اگر میں بھیلے دے حرامہ پٹتے سن سینے پٹتے سن ساٹ پٹتے سن گلہ نوچ دے سن عرب سے رواج سی نال نوحہ پٹتے سن مرد مانے دا مرد میں بھیلے مرد کے بارد اگر پٹنے بھیلے آج بھی حرام ہے شہید کا قلبی جائزہ آج بھی جائز ہے شہید کا جائز کیوں ہوئے؟ شہید کا سلم کرتے ہیں شہید کا سلم کرتے ہیں اوہ دے خلاف ہے اتجا جائے اوہ دے خلاف ہے اتجا جائے میرے عزیز دوستوں یہ میں محمد صاحب فرمانا کے بڑے اچھے بڑے صاحب فرمانتے میں وہ پوڑی گار ساری چھیک ہے لیکن نبی پاک رہے اور پھر ایک در بس کروایا سیدھے بابا لکھا اگر وہ میں بات گیا ہے وہ تو نہیں بس ہو جائے فیر تو توہاں تو سرانہ شکل کر فرمانا کے ایک سرانہ کرو گا لکھتا ایک کوار ہی حجا سا ایک کوار ہی میں کہا نبی صاحب ایک کوار ہی حاج پڑے ہے سرانہ شکل نبی پوری سندگی اچھی پہلا تھے آپ بھی ایک کی حاج پڑے ہے ٹھیک ہے میں ہوں سرانہ شکل ہو گئی اصل کلدر ایک کوار ہی کرنٹی نہیں نبی ایک کوار ہی کر بھی کرنا جائے سے ہائے ہائے ایک کوار ہی نبی کو پھر امر کر تو ساہی واہ سنوہ بڑ گئی ٹھیک ہے آنہ میں کہا وہ پھر امر کرو زیرت مردے دا کروایا تھا تو شہید مردہ رہی تھا آئے آئے ہونہ کھونا وہ شہید زندہ ہے ان واکرہاں بھی مردہ نہیں تھے سوچنا بھی مردہ نہیں شہید زندہ ہونہ ہے زندہ دا کروایا ہے کہاں نگا تھوڑی تیر بات اکروایا تھا نے فیرک دو رہا ہم کہن چلے میں ہاں تو ہینے نبوت رہے گئی آج کار پرچے بڑے دے گھنگا ہے جی کھلی تو ہینے نبوت مہجرہ کامل نبی نے چاہیے سندھا بات بند کرنا ہوئے نبی آج ایک مٹ واسطہ اجازت نہیں گئے تو ساکھی گوہر نہیں فرمایا میں تیرا کی خیال ہے چطر نبی نے شراب آرام کرنی تھی اوہ دو پہنہ کو دھوکٹ رہے اجازت دے شہید زندہ پر کھو بھئی چھڑی دی کار پہی یہ ہو جو تھوڑھوڑی کہاں لگا کہاں بھائی نبی سے کلتا میں واسطہ اجازت نہیں دے دے میں کیوں اگر حرام کیوں میں میں بس ہمیں گئے لیا نبی حرام پھیلتی ایک لمحے واسطہ اجازت نہیں دیتا تھے جنہوں کروا کے دعا دے میں وہ کانوی حدان سی حدان سی حدان سی یہ برامن تکرانہ 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 پہنچانے تھے مرضی کے ساتھ نہیں کرنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تپیو انہاں گھندا سی انہاں گھندا سی کہ لوگ آکے آدھے سان باس اجازت فرماتے سان تو میں نے کسو پہ کی بندہ حسن دیکھے کیسا سان انہاں گئے دس سونا آسانی دیکھے دس سونا آسانی دیکھے تر فیر اچھی آواز روکے فرماتے سان انہوں تمہچے بارے نبی دے پتہ نو پر آدم آچہ مالے تو نبی چوپ نہیں کرتو اور مصطفیٰ دیا دیتی ہے انہوں لوگ آدم آچہ مالے تو نبی چوپ نہیں کرتا ہوا مصطفیٰ دیا دیتی ہے انہوں لوگ آدم آچہ مالے مردان ایک قبر سے کیا یہاں ملد مصطفیٰ دیا یہ سبائیے دیا ہے نبی دیا بیٹے ایک چولہ تیار کیتا تو لے سامنے آئے گا کہ خان نہیں آئے گا ایک اور سارے لڑکیں رجیتے تیرے لڑ دعا کروں کہ اس بچے تھی باب الحوائش تھی مباردہ مائدہ روحانی تولتے کہہ دیں اپنے ذہن سوچو مجھے ایک اور اس پاک مخدومن وقت آج لیا علیہ السلام یہ جوہلا سامنے آئے ہیں سامنے آئے ہیں بچیان نے بنایا ہے چلو جوہے دبیا ہے جن نے جوگے سامنے بنایا ہے پیپیئے کے مجھے ریجرے کواری ہے کہ سرم ریٹا سامنے تو ہاں کو بھول ہو جا رہا ہے بس یہ کواری دیا ہے تو بنایا یہ سامنے آئے ہیں اس واسد نے نہیں بنایا کہ سامن کووٹ مٹنے میں اس واسد نے بیرا سامن پیسے مٹنے نے تو چلدہ کٹھا گئے میں نہیں پلکک بھی نہیں اصل سے دونوں میں گا تھا سنجی تو ہاں پہجے فرمائی یہ جنہیں کہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا چھہ دیئے اب بی بی توپتہ بیچ ہے کر ساری زندگی ساری زندگی توپتہ بیچ ہے لوگ آنے کے کڑیاں ہونا نکلے زارما نے پائییاں سب تسی آپ کیوں پاندے پانک نے پائییاں یہ بی بی رباب ان توپتہ انہ بایا سی کہ بی بی آپ بیٹھی بھولو وہ یہاں آپ بیٹھی سی کسی زندگی نے پائییاں نہیں بی بی آپ بیٹھی یہ نا مطلب ہے کسی دے کامیچ آپ نے آپ مواب پہ تکریف دیری بی بی رباب دی سننا تھے کڑیاں جاپنے آپ مجبور کر کے پھرنا بی بی رباب بی بی رباب نے اپنے آپ مواب تکریف دی یہ نا مدینہ تو کوئی عزید نہیں سی نا آپ نے میرے پیشی توپتہ بہنی تھا یہ نا لوگ کوئی بی بی چھاہت کیوں ہی ہوں دی یہ نیسی میں سہرہ تچانی میں نا شمیر بھی توپتہ بکھی ہے جنرل بی بی دی روح پرواز کر گئی نا کیوں بنایا چلتا بی بی دی روح پرواز کر گئی نا چاہتر مبارک نانے کے گھنڈ اپتی سی شاید اپتی سی وہ بی بی نارڈ رکھتے ساتھ پھر تو روح پرواز کر گئی ہے چندیا کے چار کوئی تن اٹھائے لینا حضرت سجاد حمد امم ایک گند ہے بی اممموں کے گند ہے کنڈ دیتے تو سی کھوڑ لو ہے ہمممہ دی چادرنوگ جنرل بی زہرہ دی تھی میں گنڈ کھوڑیا جا دارو وہ دے بچے اثر تجور لیتی ہے سڑیاں سے تبلاہ رہا اڈا چھوڑا سینا جی کربلا ہو دی جنیاں لکڑیاں پوچھے ماں نے نشانی واسدہ سفار کے لگی ہے ساں یہ دا مطلب ہے جنہیں چھولے تھی کہ نشانی ماں انہی سفار کے لگتی تھی بیمی آگا میں ایک 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 بڑا سوڑا بنائے لئی عزیز نے جو کیسا اٹھا اچھا بنائے صرف بنایا ہے اس واسدہ میں کہ تیرے دے ثابت کریے نو علیدی سارا جوان تو ہڑے چھولے سارا نالا نہیں کوئی جو بندے تو ہڑے چھولے انہوں چھوڑا نہیں موجود کوئی شیعہ حضر دار چھولے گا کوئی سر دوست پہ اچھا ہے کوئی سر در بیک بھی چھولے گا تو دیمار حضی ہو جائے گی میرے عزیز دوستوں خرم اللہ نے مختار کے دربار چکھے کہ میں تیر تیر سن میرے پڑھو جائے ترندیاں نمارے جاتے ہیں وہ درہنے میں کربلا چلائے کہنا کہ دس کرنا کہ دو دسنا ایک نہیں دس مختار کرنا کہ دو کمیں دس جائے تیس کے سر دار اسام ہیں تیسرا ہے حضی علی کا تندگ ہے تو پرداشت نہیں کر RAM Nabog paling جنبui injat‡ جنبui lique جنبui نمارے میں پہلے دو باہری میں پرداشت کرنا چاگا انہوں نے دو آسام نہیں ہیں وہ کتھیں میں نہیں ہیں آسام نہیں ہے ۔ میں ہKS organized شے کمیں بتانگا تیسرا ہوں تنسان تنسل تیسرا لے مسلمان ہیں دوسرہ پاس دی مشکل والے ہیں تیس رہا ہوتے والے ہیں کہ تھے کہا لگا کہ دوسرہ حرات اچان میں توپ میں چادر اٹھائی ہے نا کہ میں نے بچہ نظر رہی ہے میں نے وہ جانے کی چمن نظر آئی ہے چمن یہ دیکھ بیان دیتا ہے ہائے ہائے جاں کدیب نہ ہو کہا لگا جنہیں بچہ سامنے کرتے ہیں وہ تو چادر ہٹائی ہے کہا لگا میں سمجھے چاہتر چوہ حسان خنجر کڑے ہیں کوئی خنجر کڑے ہیں حضرت مختار فرمان دینا یہ خنجر کے بچے تو کوئی فرمان دینا تکے میں دی پاپاس کر رہا ہے آگا مختار میں مرند کا تو بارند کا میں ان کے لئے چکوڑکے میں چکی لڑے آسرے چو بچہ اتنا خوبصورت سی میں نے کوئی امید ہے کہ پہلی باتی ماں نے بھی توپنگ دیا ہوئے گا کہا لگا اور کلے تھی کلائی سی نا چھوڑا جائے دینا اتنا خوبصورت اور صاف اور شفاف وہ دے بچوں نا آج میں شیشے والی چیز جو نہیں چمک نگل دی یعنی صورت دی تو مات اکاوے پلٹ کے شیشے کی جو چمک نگل دی ہے آنڈا اتنا شفاف خوبصورت اور اتنا نازوک اور اتنا سفید اے گھر تنسی یہ دی چونکہ چمک نگلی میں کیا حسین خنجر گڑے ہیں میں نے مغروہ عمر ساتھ میں آیا کہے حسین کا پتہ نے چمک بچہ تیر مان آنڈا میں اسے چمک دا نشانہ بنا کے لوگ کا مرے شیعہ نزاکر کو زبون بناتے لے مختلف نہ کرتے کوئی آنڈا ایک ملچ لگتی کوئی آنڈا سیلچ لگتی علیہ السلام نے کوئی آنڈا کانچ لگتا کہ آنڈا بیرکوسن میرے دوستوں کوئی مسکون نہیں بناتا ایسا ہی اگر نہ ٹھیک نہیں نو کانتر ایسا علیہ السلام نے یہ چیز آنڈا قریب کریم صاحب جنہوں سمجھنا نا آنڈا وہ اس نہ کتاب نہ اٹھائے کسے بچی کو چھے نہیں ہے نا بچہ لائے کے نا نو تھی گنتر نا پیٹ لپی کنی ہے اس گھرکان تھی کنائی کنی ہے اگر آئینی میں بیتھو گئے آئینی نہیں آئینی نہیں کرتا نہیں ہو سکتی ہے نا بچہ لی اگر آئینی میں تھوی ہو گئے آئینی کرتا نہیں ہو سکتی کنی ہو سکتی ہے بولو نا اہری تین زید کرنے میں آنڈا بارنا میرے ہزید دوستوں اتنی کامچ لگی ہے درمیان نگلجے لگی ہے تیسری سینہ چلا کے شبیر کے بازو جنگی ہے میں پھر رہینا فرمانہ اکھا گیا سے میرے داندے دیں گے نا جدو وہ سگر کو جگہ کرنا سے پہلے آپ نے باغو گونا پھر تیر گونا پھر میں شبیر نے پہلے تیر گڑیا پھر اس نے روئے کھاتھ نہ پھڑ کے جدو تیر اچھا تھپا ہے نا تیر جدر جا رہے ہو تم سوکھا جاندے جدو وہ آپ پس آگے ہو جہاں کو پھارڑ جاندی ہے نا جدو وہ پس آگے ہر شہنا لے گئے ہمیں جے ملک شبیر نے گیا اللہ ہوتھ بار دو بہت کٹ دے آئے پھر میں کہوں نے پر بے سیدھی مدد کرنہوانا ہمیں میں آمانہ ایک آمانہ دکھ میں تانتی جا سگر لی پھر میں چنگا کی تیری میری بدل رو مہم مہ او کے ملے آگے یہ میری بارو مہم مہ مرک شبیر�리 کٹ دے آئے صدقہ جانباں یہ عمل کرنے آجے مادم جو نکل کے بھی کرنے آجے ایک اثرہ کرتے رہنا ہے لیکن صدقہ تمہیں پچھے ہونا ہو مولا کی سنت ہے تو درمیان تو ہوا اپنی یہ کرنی ہے جدو اپنی پچھے ہونا ہو تو باپن ہوئے جانے سکردہ واسطہ دلنا زندگی جی فیر پتہ نہیں آئے نہ آئے اے دیگر ہو جائے اکی جانا پھر پچھے ہونا ساتھ تو آئی ہے میرے مولا کی جو سنت ہے جدو اپنے سکردہ رکھ کے ادھے میرے مولا اپنی آواز ادامن دے کے اجدو واپس آئے میں خیمہ رباب کو وہ تو کدیح گئے ہونے ساتھ کدیح پچھے جاندے ساتھ تیجھے بے گئے ہونے ساتھ میں دے حسینہ آؤ دے مہاں نے میری مہاں کے میں میں نے کہی حضرت فضل جناب ربابہ کیا میں کوہاں شبیر کیتا ہے حضرت فضل فرمایا تکیتا ساتھ تیرا پتر لگتا شہید ہوکے حضرت فضل فرمایا کہ اممہ تیرے موکے میں پتر آئے میں شاید دے ساتھ حضرت فضل فرمایا حضرت بی بی جب میں امام کہے ساتھ وہ دو داڑی سوفیر ساتھ وہ خون نہ رنگین ہے میں میجھ لگتا ہے جو میں پتر دا رون داڑی تیر ملنے تیر اینج کردی میں تپڑا ہوتا ہے نا تیر قریبہ ہوتا ہے نا تیر پچھے اخت حضرت فضل فضل جنہوں ہون آؤنگے میں پس جنہوں سپنی مرتبہ امام نڑی آئے ہیں حضرت رباہ دیکھ کر کے امام نڑی آئی فیصہ اشارہ کی تب امام اور قریبہ ہے فرمایا نے اندر آجو میں ہون پرشان نہیں راتی پرشان سا ہون میں پرشان نہیں جنہوں شپیر آواز میں ماہ آس کر دی امام اندر آکے فرمایا نے حضرت رباہ راتی پرشان کیوں سا ہون پرشان کیوں نہیں فرمایا نے Lars فرمایا نے بیمی فرما دیئے لیکن میں پریشان ساں کسی دب تیرہ ساں کسی دب تھارہ ساں کسی دب ناؤ ساں میں سوئی دیئے ساں کدھی کر بناتا سات بات ہوتی تے میں ٹور کے پہل دی تے میں دین تکربان کر دی تے ممی نبی کے ساتھ نے کھڑا کہا دی میں بھی شہید دی ماں ہوں تے میں شہید دی دی اور شہید دی شامل کردے لوگ کی پھارتے لے اندرے وہ دیکھ سکھنے میں لوگ کی روح رکھتے لے وہ دیکھ سکھنے میں لوگ کی پھول رکھتے لے لوگوں نے کہاں پہ یہاں بھی جائے اے موہ تو اے کپڑا رکھا اور اے کپڑا رکھا انہوں سکھنے میں کھڑ دے آجے آخری جنہ پڑھنا جنرل شبیر کے مقاموں کو فرما دے رکھا کہ تو شبیر نے کپڑا اٹھا جانا پاک کرنا عزتہ نے یہ سکھنے دی تھوڑی کی دو بھانے بھانے سے وہ یہاں پڑی منگیزی جنہیں موہ کھڑے گا کھڑا دی آجے مانے میں کیا مانے میں یہاں کمہ لوگ پڑھنے لکھے رباب سے پہلے حسین رو پڑے پی بی رباب سے پہلے حسین رو پڑے جنہوں سابرہ دے سرطان میں نے سنگی کے میرا حضرت رباب فرما میں اونجل گئی میں رہنے گئی میں مجھے لے گئی جدہ غیر کی طرح شبیر بھانے نے رول دے گئی ہے کی کوپ ہندر سوئی فرما دے سکھنوں نے ہی پی رون دی سروں گے کنوں رون دی ہے اے جنہوں نے بھانے بھانے کا ضرور پڑھ کرنا فرما دے لیے چکر بھانے روئی ہے کنوں رون دی ہے بی بی بھانے دی ہے میں پوئی زندگی تینوں تینوں تو پتہ بھانے رو ہوں گی اگر میں پتہ نے رونا شروع کی تک کیوں روئی ہے کیوں روئی ہے حضرت رباب فرما در میرا چکر پھٹ گیا ہے کہ میرے بیتے کی وجہ سے محمد کا بیتاد ہویا اور لگے میرے پتہ نے وجہ سے میں سوڑوں گے پتہ بیتا ہوں گا حضرت رباب فرما در میرے کو پچھ میں کیوں رویا میں صرف انہوں نے جونا پڑھنا کرنی نہ میں گورن پڑھنا ہے نہ دوبارہ کرنا پڑھنا ہے پڑھے سر سے مسائم نے حضرت ریسکر علیہ السلام دے صرف انہوں نے جونا پڑھنا ہے چونا میں چیئے ہیں حضرت رباب فرما دے کچھ میں رو رباو میں اکبر دے جنے نہیں ہوئے تھرمیہ پھر دستو ایدی مسلمیت دے روئے بجھبند دے روئے پیاس دے روئے شریر بند دے روئے فرمایا میرا آج شدر بھی اکبر ہے میرا اکبر ہر طریقے نامنا ہوئی رضا دے رضی ہیں میرا چھوٹا ہمیں تامی ہوتا ہے میرا بڑا ہمیں تامی ہوتا ہے رضا دے کرو باو میں یہ دی پیاس دے روئے ہوں میں یہ دے بجھبند دے روئے ہوں میں وہ صحیح جب نے ہے نہیں ہوں فرمایا میرا دیکھ کرو مجلوم دا مجلوم آمیں جملہ سرنا شبیر بیدی حصر سرنا پاہے روڑا ہوئے دے رو پڑھنا سپیر بہ worldروڑا ہی encore دے کھورا سپیر بہنہار دوں میں جriver کے بہنہ شہارہ سپیر بہنلacity ملت گل دے گھر سپیر بہنہاری بتے کردائی پاہے رضی جمدہ مجلہ مجھوٹا ہے لے دے جگر بہنہارائی سرنا cidade ہبارے بدCheckر پیپ سکیر ناوی izن Listener پیپ سکیر ناوی hence کی را ناوی پیپ سکیر ناوی ہیails پیپ سکیر ناوی کو اسٹی روMR så谄 موسیقی